عوام کے لیے اچھی خبر پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی پیٹرول 14 روپے لیٹر سستا نئی قیمت 266 روپے 21 پیسے مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13 روپے 50 پیسے کمی لائٹ ڈیزل آئل 11 روپے 29 پیسے سستا 164 روپے 64 پیسے فی لیٹر ہو گیا پٹی کا تیر 10 روپے 14 پیسے سستا ہوا رات بارہ بجتے ہی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا پبلک نوٹیس 19 دسمبر کو جاری ہوگا کاغذات نامزدگی 20 سے 22 دسمبر تک جمع ہوں گے 23 دسمبر کو میدواروں کی فہرست جاری ہوگی کاغذات کی جانچ پرطال 24 سے 30 دسمبر تک ہوگی 13 جنوری کو انتخابی نشان آلاؤٹ ہوں گے پولنگ آتھ فروری 2024 کو ہوگی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل درامت کرتے ہوئے شیڈول جاری کر دیا عام انتخابات سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا الیکشن کمیشن نے ہائی کورٹ کا آروز اور ڈی آروز کی تاہیناتی کا نوٹفکیشن معطل کرنے کا فیصلہ چیلنج کیا تھا جج اور درخواس گزار نے سپریم کورٹ کے حکم کو نظر انداز کیا چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کو مزید کارروائی سے روک دیا جسٹس علی با کے نجفی کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ بنا تھا میرا نہیں خیال الیکشن کو ڈیلے ہوتے لیکن ہم جو ٹارگٹ کر رہے ہیں چیزیں وہ انشاءاللہ کمپلیٹ کر کر کے جائیں گے الیکشن تاخیر کا شکار نہیں ہوں گے نگران وزیراعہ پنجاب محسن اکپی نے بھی بتا دیا گارجن ٹاؤن چوک میں لاہور بریج کی طرز پر نیا پل بنانے کا پلین کہا سموک کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں مصنوعی بارش کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے تھوڑے بادل چاہیے جو ابھی نہیں ہے کینگ ایڈورڈ میڈیکل جنیورسٹی میں انٹرنیشنل سائنٹیفک کانفرنس کا افتتہا وزیراعہ محسن اکپی کا رسولی کی نشاندہی کرنے والے برین ٹیومر ڈیٹیکٹر کا موائنہ سرجیکل ٹاؤر ڈاکٹر فیصل مسود کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان کر دیا گیا فارغت تحصیل ڈاکٹرز کو شیلز دی محسن اکپی نے کہا کہ ڈاکٹرز کا شعبہ عبادت کا شعبہ ہے جتنی قدر کریں کم ہے اکتیس جنوری تک حسبتالوں کی افتہ ریڈیشن مکمل کر لیں گے گھوڑا چوک فلائی اوور کنر شیر خان شہید کے نام سے منصوب وزیراعہ محسن اکپی نے فلائی اوور کے نام کی منظوری دے دی فلائی اوور آئندہ چند روز میں کھول دیا جائے گا دس سال سے بند نالج پارک منصوبے پر بھی کام شروع کرنے کا فیصلہ منصوبہ سی بی ڈی کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے سبائی ترقیاتی ورکنگ پارجی کا چونتی سوائی جلاس ہے روڈز اور لوکل گورمنٹ سیکٹرز کی تین ترقیاتی سکیموں کی منظوری سترہ عرب روپے کے فنڈ منظور بنزیر چوکتہ لاہور سیالکوٹ موٹوے کی دورویا تعمیر کے لیے فنڈ کی منظوری پی ایم یو کی استدارکار بڑھانے کے لیے ایک عرب ستتر کروڑ پچاسی لاکھ کی منظوری وزیراعہ محسن اکپی کا تھانوں کو مثالی بنانے کمیشن لاہور کے اٹھارہ تھانوں کی ری ویمپ اور نئی بیلڈنگز بنے گی آئی جی ڈاکٹر عثمان انبر نے سمری ارسال کہ دی محکمہ داخلہ نے ایک عرب بیس کروڑ روپے مانگ گئے دسمبر کی چھٹیوں کے دوران طلبہ کے لیے میٹو بس اورنچ ٹرین میں مفت سفر بن فیصلہ اکٹھارہ دسمبر سے یکم جنوری تک چھٹیوں کے لیے برقرار رہے گا اطلاق بارمی جماعت تک کے طلبہ و طالبات پر ہوگا پنجاب کابینات آتیلات کے اختتام پر دوبارہ اجراہ کا فیصلہ کرے گی ینگ جاکٹرز کی ہر دھرمی برقرار مریضوں کو انڈور میں چیک کرنے کا کہہ کر مکر گئے اوپی ڈی کے مریضوں کو امرجنسی بھی جواتے رہے ہزاروں مریض خوار بغیر علاج کروائے گھروں کو واپس جانا پڑا سرکاری اصبتالوں کی اوپی ڈیز انیس میں روز بھی بند رہے چینی کی قیمت میں دس روپے کلو اضافہ قیمت 135 روپے سے بڑھ کر 145 روپے تک جا پہنچی اکبری منڈی میں چینی کا تھیلہ 600 روپے مہنگا 79 سو کا ہو گیا ادھر مرگی کا گوشت مزید مہنگا 470 روپے کلو میں فروخت ایک درجل اندے ملکی تاریخ میں پہلی بار 346 روپے میں فروخت سرکاری سکولوں کے اساتحظہ کے جیٹا میں غلطیوں کا انکشاف سکول ایڈیوکیشن نے آن لائن جیٹا کی درست کی کا حکم دے دیا دسٹرک کی سطح پر سکول انفرمیشن سسٹم پر ڈیٹا درست کیا جائے گا لاہور اور لیا کا ڈیٹا 29 دسمبر کو ٹھیک کیا جائے گا مغلپورا کی بیشتر گلیاں چھوٹ فوٹ کا شکار سیورج پائپ لائن کے لیے اکھاری کی سڑک دوبارہ مرمت نہ ہوئی میں ان سڑک پر تجاوزات کے بھرمار سڑک کے دونوں اطراف غیر قانونی موٹر سائیکل سٹینڈ بن گئے ہاجی کیمپ کے باہر بھی تجاوزات مافیا قابض انتظامیہ روڈ بحال کرانے میں ناکا رشید پورا کے مکین سوئی گیس اور پانی کی ادم دستیابی پر سرافہ احتجاج مظاہرین کے سوئی نوڈرن اور واسا حکام کے خلاف نارے سوئی گیس کے بلو میں اضافہ کر دیا گیا گیس آتی نہیں اسطنبول چوک مارڈوڑ پر سوئی گیس بلوں کے خلاف تاجروں کا احتجاج انتظامیہ کی غفلت ریلوے کالونیا بھوت بنگلے میں تبدیل بوسیدہ مکانات کی چھتیں تباہ ہو چکی مکین خوف کے سائے میں جینے لگے دریائے راوی کے پل پر چیل گوشت بیچنے والوں کی بھرمار مرد و خواتین سمیت بچے بھی چیل گوشت فروخت کرنے لگے دریائے میں شاپر پھینکنے سے خوبصورتی مانگ پڑ گئے جیب تراش اپنا کام دکھا گئے گیارہ ماہ کے دوران دیس ہزار کے قریب شہریوں کی جیبیں صاف جیب تراشی کے وارداتوں میں سیٹی ڈیوین سرے پہرستی والٹونگ ڈیوین کا دوسرا اور سیول لائنز ڈیوین کا تیسرا نمبر ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی کا سہر دشمن مافیا کے خلاف آپریشن مون مارکیٹ اور بکرمنڈی میں چھاپے مارے سیڈی پائر ناشتہ پوائنٹس اور پیمکو سیل پوائنٹس کی چیکنگ چار سو لیٹر ملافتی دودھ دو سو لیٹر گیر میاری استعمال شدہ آئیل طلف فوڈ پوائنٹس کو ڈیڑھ لاکھ روپے جرمان نے آئی پلسیکیشن آفیس سیشن کورٹ میں چودہ ہزار فائلیں ضائع ہو گئیں پولیس فائلیں عدالتوں میں پیش نہیں کی گئیں نائب کورٹ فائلیں نہیں اٹھا رہے سپریٹین یاسر بھٹی کے مطابق فائلیں کئی سالوں سے پڑی ہیں بیشتر خراب ہو چکے ہائی کورٹ میں انصداد سموک کیس کی سماعت پرائیویٹ دفاتر کو دو روز کے لیے ورد فرام ہوم کا حکم جسٹیس شاہد کریم نے کہا کہ کسی کو نہیں کہا کہ کاروبار بند کر دیں سیل ہونے والے کیفوں کے مالکان منگل تک بیانے حلفی جمع کروائیں پھر دیکھیں گے سماعت انیس دسمبر تک ملتوی ہائی کورٹ میں کاروبز ریکارڈنگ سے متعلق کہ اس کی سماعت اٹانی جنرل اور ایڈوکی جنرل آئندہ سماعت پر معاملت کے لیے طلب جسٹیس جواد حسن نے کہا کہ معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کئی قانونی ایشوز ہیں لاجر بینچ کو معاملہ بھیجنے سے پہلے سب کو سنیں گے پنجاب انسٹیچوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر کے بورڈ آف گورننس کا اجلاس سبائی وزیر اطلاعات آمیر میر نے صدارت کی بولے کہ پلاک کے ادارے کو معاشی طور پر خود کفیل بنانا ہوگا ہر حکومتی ادارے کو کماؤ سپوت بنانے کے لیے اپنا بزنس پلان بنانا چاہے گورنر پنجاب نے اہم عہدوں پر اضافی چارج کے حکمات جاری کر دیئے پروفیسر ڈاکٹر ناصر حیات پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف انجننگ اینڈ ٹیکنالوجی تایونات گنیورسٹی آف ہیلت سائنسیز کے ریجسٹار کا اضافی چارج ڈاکٹر سارا کے سبوت کمیشنر لاہور محمد علی رندھابا کی زیرے صدارت اجلاس لاہور نویین میں ان صداد سموک سرگرمیوں کے بارے میں جائزہ لیا شہر کی صفائی اور جلائی پر بھی بات کمیشنر کا خاند بچوک کا بھی دورہ گرین بیل کی تعمیر پر بیفنگ ایمڈی واسا کانٹریکٹر پروجیک ڈائریکٹر اور مطلقہ افسرات ہم راتے ہیں موسیقی 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 اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہیں وزیر سہت پروفیسر جاوید اکرمکار ڈی ڈی سوشل ویل فیر دفتر میں اجلاس ڈی ڈی مندستر ریاض ملک پروفیسر ڈاکٹر شازگیہ مقبول عرفان گوندل اور ڈاکٹر عزمہ بخاری کی شرکت چمن سینٹر کو اپگریڈ کرنے کے لیے اقدامات کا جائے جائے گیا گیا سیکیٹری سہت علی جان کی سبراہی میں داخلہ کمیٹی کے اجلاس سرکاری میڈیکل کالیجز میں داخلے کی پہلی سیلیکشن لسٹ کی منظوری لسٹ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ویب سائٹ پر جاری کی جائے گی شیڈول کے مطابق سیلیکشن لسٹ کی تیاری پر کمیٹی عراقین کا اظہار ہے اتمنہ یکم جنوری سے سرکاری اصفتالوں میں بیڈ چیٹس کا نیا نظام نافذ کرنے کا فیصلہ تین زنگوں کی بیڈ چیٹس استعمال کی جائیں گی وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کی زیرے صدارتی جلاس کہا کہ ہر دن مختلف رنگ کی بیڈ چیٹ بیچھائی جائے گی آئی جی پنجاب نے 63 سب انسپیکٹرز کو نئے اہتے کے رینک لگائے سب انسپیکٹر پر موٹ ہونے والے افسران کے اہل خانہ بھی آئے ادھر ایس پی مانٹل ٹون ارتضاء کمیل نے ہیڈ کانسٹیبرز کو رینک لگائے سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ کی زیرے صدارتی جلاس جاری ترکیات اسکیما اور فلاحی منصوبوں کی پیشت کا جائزہ لیا پولیس ٹیشنز کی تعمیر و مرمت اور اپ گریڈیشن کے بارے میں تو بات لے گیا لاہور میں بائیس پولیس ٹیشنز کی نئی بیلڈنگز تعمیر کی جائیں گی سی ٹیو لاہورہ امارہ اثر کا پولیس خدمت اچھرا کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا لرنر پرمنٹ جائیونگ لائسنس کی سائنگ ٹیسٹ اور روڈ ٹیسٹ کا پوچھا سی ٹیو کا خراب کیومیٹک مشین فوری ٹی کروانے کا حق سی ٹی فورٹی ٹو کے مرہوم اینلی دلچاد بیک کے لیے قرآن خوانی جامعہ مسجد ملک پارک بلال گنج میں دعایا تقریب کا انکات کیا گیا آفیس کا عملہ اور قریبی رشتہ دار شریک ہوئے طلبہ و طالبات کے لیے دور ٹو دور لائسنسنگ سہولت لاہور کالیج یونیورسٹی اور لمز میں پولیس خدمت مراکس قائم لرنر پرمنٹ رینیول اور نئے لائسنس کی سہولت فراہم کی گئی دو روز میں چھ سو دس طلبہ و طالبات نے لائسنس بنوائے صدر عارف علوی کی فیملی کا شالہ مارباک کا دورہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات فیملی دورے کے بعد گورنر ہاؤس گئی گورنر بلیگر احمان اور اہلیہ سے ملاقات پنجاب یونیورسٹی میں فلسطینیوں سے اکجہتی کی تقریب اجوکہ تھیٹر کے زیر احتوام غزہ منولوگ سپیش پروفیسر شویب، صوفیہ حمایوں، نسیم ابباس، سادیہ سرمت سمید دیگر شخصیات کی شرکت نسی اے ٹولینٹین بلوک میں داستان منٹو پیش، منٹو کی زندگی اور زمانے پر داستان گوئی معروف داستان گو، بدر خان نے خوب دات سمیٹھی پروفیسر ڈاکٹر مرتزا جعفری سمید دیگر شخصیات کی شرکت ڈائریکٹر ایٹ سپورٹس پنجاب کے زیر احتمام کرسپس کی تقریب جی جی سپورٹس ڈاکٹر آصف طفیل نے ملازمین کے ساتھ مل کر کیک کاتا آل پاکستان انٹر کالج ایٹ گرلز باسکٹ بال چیمپنشپ فیسر آباد بورڈ نے پشاور بورڈ کو شکستی لاہور بورڈ نے بننو بورڈ کو دو کے مقابلے میں انتیس پوائنٹ سے ہرا دیا اور خوبصورت شوخ رنگ ملبوسات جیولری کی چمک دمک حسیناؤں کی دل ربا آدائیں لاہور میں برائیڈل ویک کا آغاز دلکش اوروسی ملبوسات کی نمائش حاضرین مہوے حیرت ہوئے موسیقی